روشنی سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی بھلائی فلاح نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمدی علیہ آل سیدنا و مولانا محمدی و بارک وسلم و صلی علیہ ناظرین محترم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوا کرتے ہیں منگلتا جمعیرات آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے کمو بیش رات دس بجے سے رات گیارہ بجے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے مختلف موضوعات کو پروگرام کا حصہ بنایا کرتے ہیں ماہ ربیع الاول میں ہم نے کوشش کی الحمدللہ ہماری جو ریسرچ کی ٹیم ہے اس نے بہت امدہ کانٹنٹ تیار کیا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کے حوالے سے آپ کے خسائل کے حوالے سے بہت خوبصورت پروگرامز ترتیب دیئے اب الحمدللہ ہم ربیع السانی میں داخل ہو گئے ہیں اس کی بھی میں مبارک بات پیش کر دوں آپ کو کہ ماہ ربیع السانی اس وقت ہمارے درمیان ہے حقوق العباد کے حوالے سے جاری کریں گے آج کا پہلا پروگرام آپ دیکھ سکیں گے اور اسی سے ریلیونٹ جو انشاءاللہ موضوعات ہیں کل اور پرسو انشاءاللہ سے شامل کیا جائے گا نظرین حقوق العباد کے حوالے سے قرآن کریم میں واضح حکامات ہمیں ملتے ہیں اور اگر ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی حقوق العباد پورے کرتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ذاتی ذمہ داری ہے اور میرا چونکہ خونی رشتہ ہے یا کسی سے کوئی قرابت داری ہے اور میں اگر اس کو پورا کر رہا ہوں تو یہ صرف میں اپنا اخلاقی فرض ادا کر رہا ہوں ایسا ارگز نہیں ہے یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس کا حکم فرمایا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغرب میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف لوگوں نے مختلف چارٹر کے ذریعے اس کو کوشش کی منضبط کرنے کی لیکن صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اس کو منضبط کرنے والی ذات ذات رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو وضع فرمایا ان کو ادا کر کے یا عملاً اس کا اظہار فرمایا اپنے فرامین کے ذریعے اس کا اظہار فرمایا کہ بندوں کے حقوق کس کس طرح دیکھ ادا کرنے ہیں کتنا ضروری ہے اور کس قدر اس کی اہمیت ہے معاشرے کو متوازن کرنے کے لیے ایک خوشحال معاشرہ کرنے کے لیے ایک متوازن معاشرہ قائم کرنے کے لیے حقوق و عباد کی ادائیگی کتنی ضروری ہے یہ جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے تو ناظرین آج سے آغاز کریں گے بہت امدہ سوالات آج ترتیب دیئے گئے ہیں جنہیں میں آج کی پروژرام میں شامل کروں گا آج امار ساتھ موجود ہے ممتاز معروف علم دین علامہ حافظ محمد اویس صاحب ممتاز معروف علم دین ہے ماشاءاللہ بہت امدہ کلام فرماتے ہیں تشریف فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں ممتاز معروف ریلیجس اسکولر علامہ شرجیل احمد خان صاحب بہت امدہ اسٹڈی ہے آپ کی بہت امدہ کلام فرماتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی اور تاریخی علوم کے حوالے سے عاصری علوم کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت امدہ مطالعہ رکھتے ہیں تشریف فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ علامہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں فرمائیے گا کہ حقوق انسانی کی مختلف مذہب بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسا کہ میں نے حوالہ بھی دیا اپنے ابتدائی جملوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ کے تفیل جو صحیح معنوں میں حقوق العباد کی تعلیم نظر آئی وہ کیا ہے میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائے آپ تو پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں حامدوں ومسلیوں ومسلمہ اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رئیس بھائی بڑی خوبصورت آپ نے تمہید باندھی بہت شکریہ چند پہلو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ دیگر مذاہب بھی حقوق العباد کی حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں اور آقے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر بات کرتے ہیں تعلیمات عطا فرماتے ہیں تو چند پہلوں سے آپ کو بلکہ ہر پہلو سے آپ کو بڑی انفرادیت بڑا امتیاز اور بہت ہٹ کر وہ تعلیمات آپ کو نظر آئیں گی کہ جو دین اسلام نے دی ہیں اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی اس کا ایک پہلو اگر دیکھا جائے تو وہ تفصیل کا پہلو ہے یعنی قرآن کریم میں سورہ بقرہ کا مطالعہ کیا جائے سورت النساء کا مطالعہ کیا جائے سورت تلاق کا مطالعہ کیا جائے دیگر صورتوں میں اللہ پاک نے نکاح ہے تلاق ہے مہر ہے وراست ہے نان نفقہ ہے اس کے آقامات جس قدر تفصیل اور جزیات کے ساتھ بیان فرما دیئے ہیں یہ دنیا کے کسی اور مذہب میں موجود نہیں ہے یہ صرف دین اسلام کا طرح امتیاز ہے اور دین اسلام کی خاصیت ہے دوسرا پہلو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی پچھلے ہفتے جو ہے ایک عالمی ادارے نے اپنے جو انسانی حقوق کے حوالے سے چارٹڈ ہے اس کی سیونٹی ستر ویں اس کی جو ان کا اس کو دیئے ہوئے عرصہ گزر چکا ہے انہوں نے اس کو سلیبریٹ کیا کہ ہمیں ستر سال ہو چکے ہیں اور خاصیت یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات سے ہی مستفاد ہے جو چودہ صدیوں پہلے حضور عطا فرما کے چلے گئے اس کا ایک جز عالمی ادارے کے پاس ہے کہ وہ اسے دنیا کے لیے انسانی حقوق کے قوانین کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عالم یہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْوِتَ اِمْلَاكُمْ یعنی ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہے اس کا بھی حق اور ایک انسان مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے تو اس کا بھی حق کہ ایسالِ ثواب اور اس کے لیے اچھائی کے ساتھ تذکیرہ کرو تو یہ جو آج دنیا پیش کر رہی ہے یہ اس کا ایک جز ہے انہیں ستر سال ہوئے ہیں اور آقا علیہ السلام نے چودہ صدیوں سے وہ ہمیں عطا فرما دیئے اچھا پھر اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے اور سب سے اہم چیز اس میں یہ ہے کہ کسی بھی مذہب نے یہ جو انسانی حقوق ہیں اس کی جب بات کینا تو کسی بھی مذہب نے اس کو روحانی ترقی کا ذریعہ نہیں بتایا اسے اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں بتایا اسے قیامت کے دن بخشے جانے کا ذریعہ نہیں بتایا سب نے کہا جی یہ پرسنل معاملہ ہے روحانیت الگ ہے روحانیت الگ ہے یہ دنیاوی معاملات ہیں لیکن جب حضور نے آ کے بات کی تو آپ نے فرمایا تمہارا ایمان تب مکمل ہوگا جب حقوق علی بات کی بات ہوگا تمہاری روحانیت تب ترقی اور جلا پائے گی جب تم انسانی حقوق کی بات کروگے ایک غزوے سے صحابہ کرام واپس آ رہے تھے تو ایک شخص کا ذکر کیا انہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے کہا یا رسول اللہ اس نے ہر موقع پہ ٹھہر ٹھہر کے نمازیں پڑھی ہیں وہ کتنا افضل ہے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے وہ افضل ہے کہ اس نے ہر موقع پہ ٹھہر ٹھہر کے بہت عبادت کی یہ بتاؤ کہ اس کے جانور کے چارے کا انتظام کون کرتا تھا یہ بتاؤ اس کے لیے پانی کا انتظام کون کرتا تھا کہا وہ تو فلان کرتا تھا فلان کرتا تھا فرمایا وہ جو چارے کے لیے انتظام کرتا تھا اور اس کے پانی کا انتظام کرتا تھا وہ اس سے زیادہ بہتر ہے یعنی وہ جو انسانی خدمت میں لگا ہوا تھا آقا نے نماز پڑھنے والے سے اسے زیادہ افضل کرا لی یعنی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان قیامت کے دن مسلم شریف کی حدیث ہے ایک سمجھانے کے لیے ویسے تو جانور مکلف نہیں ہے ایک بکری لائی جائے گی کہ جو سنگ والی ہے اور ایک بغیر سنگ والی تو جو بغیر سنگ والی ہے اس کو حق دلایا جائے گا اس سے کہ جو سنگ والی بکری ہے یعنی حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کی تکمیل تب ہوگی کہ جب تم حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو جوڑ لوگے اور آخری پہلو اس میں یہ ہے کہ یہ جو حقوق العباد اور حقوق اللہ کا معاملہ ہے حقوق اللہ ڈیپینڈ کرتے ہیں حقوق العباد پر اگر کسی شخص نے نماز پڑھ لی اس کے ذمہ سے فرض ساکت ہو گیا لیکن اگر وہ حقوق العباد ادا نہیں کر رہا ہے تو اسے حقوق اللہ کا بھی ثواب نہیں ملے گا اس لئے امام غزالی فرماتے ہیں یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دس درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں ایک درہم حرام کا تھا تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی یہاں حقوق العباد گیا وہاں اس کا حقوق اللہ جو ہے نا وہ رہ گیا اور آخر میں ہماری جو فقہ حنفی کی ہدایہ بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے اس کی چار جلدیں ہیں ایک جلد میں حقوق اللہ اور تین جلد میں حقوق العباد یعنی حقوق العباد اسلام میں جو ہے وہ تین حصے ہیں اور حقوق اللہ ایک حصہ ہے اللہم صاحب نے بڑی کمال بات کہی دوران گفتگو اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ آیا جو روحانی ارتقاء کا جو سفر ہے جو رکا ہوا نظر آتا ہے ہم جگہ جگہ کہتے پھرتے ہیں جناب دعا کیجئے گا ہمارے علیہ فلان بابا مل گئے آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ مخلوق خدا کی خدمت کتنی کر رہے ہیں جناب آپ حقوق العباد ادا کی اتنے کر رہے ہیں ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اولیاء اکرام کی آپ پوری زندگیاں پڑھ لیں انہوں نے جہاں پر اللہ کی بندگی کی ہے حقوق اللہ ادا کیے وہیں بندوں کے حقوق بشمار ادا کیے ہیں اور حقوق العباد کو ادا کرتے کرتے اللہ نے ان کو وہ منصب اتا فرمایا کہ وہ آج اگر زیر زمین بھی اپنی قبور میں بھی ہیں تو آج بھی ان کے مزارات مرجع خلائق نظر آتے ہیں اور آج بھی دنیا انہیں انہیں سلام کرتی ہوئے نظر آتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ انہیں روحانی جو درجات آتا ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ سے وہ مخلوق خدا کی خدمت سے بھی وہ بھی ایک بہت اہم الیمنٹ ہے جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا فرمایے گا شرجیل بھائی اس حوالے سے کہ حقوق العباد کے حوالے سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو قریب رشتے ہیں میں نام کسی کا نہیں لوں گا یہ فرمایے گا کہ کون کون لوگ حقوق العباد میں شامل ہیں رشتہ داروں میں دوست عباب میں پڑوسیوں میں اور اقربہ میں فرمایے گا کچھ میں چاہوں گا اس کی کچھ ڈیٹیل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پیس بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام میں نفس انسانیت کی جو قدر ہے وہ کسی دین میں نہیں یعنی صرف بندے کے لیے اس کا انسان ہونا کتنا اہمیت کا حامل ہے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں اور مجھے بڑی خوشی ہے اس بات پر کہ یہ وہ عنوان ہے جو آج ہم لے کر بیٹھے ہیں کہ اگر دور حاضر کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے تو اس سے بڑا کوئی اہم ٹاپک آج کل نہیں ہے کیونکہ ہیومن رائٹس کی آپ کو بتایا آج کل بہت بات کی جاتی ہے عالمی فورم سپیس کی بات کی جاتی ہے تو یہ انتہائی اہم موضوع ہے جو آج ہم جس پر بات کرنے بیٹھے ہیں تو میں ہی بات کر رہا ہوں کہ جو نفس انسانیت ہے یہ بڑی قیمتی چیزیں اسلام میں ہمارے دین اور آپ دیکھیں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم اور بِلَّا شُبَا ہم نے ابن آدم کو آدم کی اولاد کو شرف بخشا ہے اب یہاں یہ بات نہیں ہو رہی کہ اس میں کوئی مسلمان ہے یا اس میں کوئی عربی ہے کوئی عجمی ہے یہ نوئی انسانیت کی بات ہو رہی ہے یعنی پوری ہمینٹی کو اگر کسی نے اونر دیا ہے اور اتنا بڑا گریز دیا ہے اتنی بڑی اور ڈگنیٹی دیا ہے تو وہ اسلام نے دی ہے کہ تمہیں تو ویسے ہی پیدائشی طور پر ایک شرف ملا ہے کہ تم آدم کی اولاد ہیں تو اب اس بنیاد پر جو سارے معاملات ہیں حقوق کے یہاں سے یہ بنیاد بنتی ہے اس کے میں سے کہ وہ صرف انسانیں ہونا ہی کافی ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے دین میں حقوق العباد کا جو دارہ کار ہے وہ اتنا وسیح ہے اتنا وسیح ہے کہ کوئی انسان انس سے خالی نہیں ہے کوئی رشتہ اس سے خالی نہیں ہے کوئی بندہ اس سے خالی نہیں ہے تو زندگی میں جتنے لوگوں سے آپ ملاقات کرتے ہیں ہر اس ملاقات کرنے والے بندے کہ آپ پر حق ہے تو یہ اتنا بڑا سفیر ہے اتنا بڑا سرکل ہے کہ کوئی کوئی اس میں چھوٹتا ہی نہیں ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ زندگی میں جس سے اس کا واسطہ پڑے گا اس کا حق اس سے ادا کرنا پڑے گا تب جا کر وہ صحیح مسلمان اپنے آپ کو ثابت کر پائے گا اب عام طور پر تو یہ سمجھا داتا ہے یقیناً کہ جو رشداروں کا معاملہ ہے وہ حقوق العباد میں شامل ہے یقیناً ہے بھی اور اس کے علاوہ جو خونی ہمارے رشتے ہیں ان کا معاملہ ہے والدین کی بہت بات کی جاتی ہے حقوق کی بیوی بچوں کی سب سے پہلا درجہ والدین کا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بیوی بچوں کی بات کی جاتی ہے لیکن یہ حقوق العباد کا دائرہ شروع یقیناً یہی سے ہوتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے والدین کا جو رتبہ ہے وہ تو کسی کا بھی نہیں ہے وہ آپ کو دنیا میں لانے کا باعث بنتے ہیں اور ان کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا مقام عطا فرما ہے اور ان کی خدمت نہ کرنا انسان کو کتنے عذاب سے دوچار کرے گا قیامت کے دن اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کے دوست جن سے آپ کی دوستی ہوتی ہے ان کا آپ پر حق ہے ان کے کچھ حقوق ہیں آپ کے آس پاس لوگ رہتے ہیں جو آپ کے پڑوسی ہیں نیبرز ہیں ان کے حقوق ہیں پھر ایک وہ بندہ جس سے آپ کو کوئی کھونی رشتہ ہے ہی نہیں وہ صرف مسلمان ہیں اس کے بھی حقوق ہیں تو اگر آپ دوست کی بات دیکھیں تو ہم حدیث میں مطالعہ کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا المرعو علا دینی خلیلی ہی فالینظر احدکم میخالل کہ ایک بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے یعنی جو دوستی ہے نا وہ انسان اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے اور جو اس کے نظریات ہوتے ہیں جو اس کے طور طریقے ہوتے ہیں وہ دوسرے دوست میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے فیلنگز ٹرانسفر ہوتی ہیں ایکشن ٹرانسفر ہوتے ہیں اور آپ علیہ السلام نے فرما دیا پھر تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ وہ دوستی کس سے کر رہا ہے اگر آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں ہمیں دو بڑے اشارے ملتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ یقینا ہمیں دوستی بہت دیکھ بھلکے کرنی چاہیے لیکن اگر ہماری کسی سے دوستی ہو گئی ہے تو پھر سیدھے راستے پر چلانا ہمارا کہاں میں بہت اچھی بات آپ نے کہی اور اس کو کنٹینیو بھی کریں گے ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفہ کی بات لوٹیں گے اور علامہ شرجیل صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گے نظرین آپ کا خیر مقدم ہے حقوق العباد آج ہمارے پرگرام کا موضوع ہے ہم نے جب حقوق العباد کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی تو محسوس یہ ہوا کہ اس کا دائرہ تو بہت وسیع ہے جسے ہم نے چند رشتوں تک محدود کر رکھا ہے کہ جناب یہ ہمارے والد ہیں یہ ہماری والدہ ہیں یہ ہماری وائف ہیں اور یہ بچے ہیں یہ بہن ہیں یہ بھائی ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ انہی کے حقوق ادا کرنے جبکہ علامہ شرجیل صاحب نے جو بیان کی ہے میں چاہوں گا اس کو وہ کنٹینیو کر دیں اور اپنے جواب کو مکمل فرما دے کہ اس کا جو دائرہ اور اس کی وسط جو نظر آ رہی ہے اس پر اب اس سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اور دوستی سے اگر آگے کے معاملات آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے پڑوسی ہے جو آپ کے قریب رہنے والے لوگ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حدیث مبارکہ اس حوالے سے موجود ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فالیکرم جارہو کہ جو بندہ اللہ پر اور روزی آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں یہاں تک حدیث میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جب ہم اپنے گھر کو اونچا بنائیں تو یہ لازمی طور پر دیکھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہمارے پڑوسی کے گھر میں ہوا کا رستہ رکھ جائے تو اتنا خیال لکھا گیا ہے اسی طرح سے اگر آپ آگے بڑھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جس سے آپ کا رشتہ صرف ایمان اور اسلام کا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا المسلم علی المسلم حرام دموہو ومالوہو واردوہو کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون اس کی جان اس کا مال اس کی عزت یعنی یہ ہے کہ آپ نے دوسرے مسلمان کی جان کی بھی افادت کرنی ہے اس کے مال کی بھی افادت کرنی اس کی عزت کی بھی افادت کرنی ہے اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ اگر صرف یہ مسلمانوں کے ماں بین یہ رشتہ اس طرح استوار ہو جاتا ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کئی سنیچنگ کا ڈر ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کچھ پیسہ چھن جانے کا ڈر ہوگا اگر کسی کی حق تلفی کا ڈر ہوگا عزت پر ہمارے کوئی آن چاہ سکے گی تو یہ اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ جب بندہ یہ سمجھ لے کہ ہم بنے دوسروں کے لیے ہیں اور یہ واضح طور پر قرآن کریم کی آیت ہے جس پر یہ آخری میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یعنی ہم اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے بنایا گئے تو جب ایک انسان بنا ہی دوسرے کے لیے ہے تو پھر اس کی زندگی کامل دوسرے کے بغیر کیسے ہو سکتا کیا بات کیا بات کیا کہہ رہے ہیں اچھا ناظرین جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو سوال ذہن پر دستک دیتا ہے وہ یہ کہ جناب یہ حق ہے تو کیا یہ فرض ہے حقوق العباد کے حوالے سے بات آتی ہے تو آئے یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے اس حوالے سے ہم جاننے کی کوش کریں گے اللہ میں صاحب فرمائی گا کہ حقوق العباد جو ہے وہ فرائز میں ہے واجبات میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو حقوق کی جب ہم اس تقسیم پر بات کریں گے تو اسے پہلے میں پشلی گفتگو کا ایک تتمہ بھی پیش کر دوں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا توازن بھی ہمیشہ سے ہم نے رہنا چاہیے دنیا کی بہت ساری قوتیں وہ حقوق العباد اور ہیومن رائٹس کا نام لے کر جب مذہبی معاملات آتے ہیں اور عبادت کے معاملات آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ لوگوں کی اپنی رسمیں ہیں یعنی جن چیزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے جس نے بندوں کے حقوق کتنے بڑھا دیئے ہیں جب اس کی عبادت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ رسمیں ہیں تو اس لیے کوئی حقوق العباد ادا کرتا ہے تو اس دھوکے میں آ کر وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے نماز معاف ہو گئی میرے پرائیز معاف ہو گئے یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے جنہوں نے بہت سوشل کام کیے وہ حقوق اللہ سے بالکل کنارہ کشتے ہیں لیکن وہ سمجھتے تھے جناب یہی سب کچھ ہے تو نماز پڑھنے والا بھی دھوکے میں نہ رہے اور لوگوں کی خدمت کرنے والا بھی دھوکے میں نہ رہے یعنی کہ اس کا ایک توازن ہونا چاہیے توازن ہوگا حسین انتزاج ہونا چاہیے حسین انتزاج ہوگا تو وہ صیرت مصطفیٰ کی بنے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جو آپ نے ابھی فرمایا کہ واجب ہیں فرض ہیں یا سنت ہیں تو اس میں سیدھا اور آسان سا جواب یہ ہے کہ یہ حقوق اللہ بعد کبھی فرض ہوتے ہیں کبھی واجب ہوتے ہیں اور کبھی سنت ہوتے ہیں کس مرحلے میں فرض ہوتے ہیں کس مرحلے میں واجب ہوتے ہیں اور کس میں سنت ہوتے ہیں جیسے جیسے نوئیت بدلتی رہے گی ویسے ویسے احکامات بدلتے رہیں گے مثال کے طور پہ ہم ایک سلام کرنا ہے بلکہ یہ بندے کا حق ہے اور فرمایا گیا سلام کو عام کرو جیسے جانتے ہو یا جیسے نہیں جانتے ہو اب آپ اس میں دیکھیں دو پہلو ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ سلام میں پہل کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنت مبارکہ ہے اس کا جو درجہ ہوا وہ سنت کا ہوا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کے لئے بخشش بھی رکھی گئی ہے اور اس کا درجہ سنت قرار دیا گیا لیکن وہ شخص جسے سلام کیا گیا اسے سلام کا جواب دینا واجب ہے ایک سلام ہے دو پہلو ہو گئے اس میں سنت بھی ہمیں نظر آتی ہے واجب بھی ہمیں نظر آتا ہے دو الگ نویتوں سے بات ہو گئی اچھا آپ اس کی اور مثالیں دیکھیں کہ نماز جنازہ ہے اس کا ادا کرنا فرض کفایا ہے وہ مسلم کا حق ہے لیکن اس کو درجہ بندی کیا دی گئی کہ وہ فرض کفایا ہے اسی طرح ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ جو عدالت قائم کی جاتی ہے تو عدالت کا جو قیام ہے یہ بھی فرض کفایا ہے کہ عدالت کے قیام کے بغیر آپ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے اب ایک شخص ہے اس کے اندر قاضی بننے کی صلاحیت ہے اور وہ ایک سیٹ کا اہل بھی ہے اور دوسرا کوئی شخص موجودہ معاشرے میں اس کے معاشرے میں اس کے محلے میں قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا بھی نہیں ہے ایسے شخص کے لیے واجب ہے کہ وہ قضاء کی سیٹ پہ آکے بیٹھ جائے یہ اس کے لیے بندوں کا حق ہے یہ وجوب میں ہو گیا اچھا اب یہ بھی قاضی ہے اور دوسرے کے اندر بھی صلاحیت موجود ہے لیکن اس میں صلاحیت زیادہ ہے تو اب اس کے لیے اس سیٹ پہ جانا واجب نہیں مستحب ہو جائے گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل مبارکہ کہ جب حضور نے پردہ فرمایا اس کے بعد ایک جو خدبہ ارشاد فرمایا کیا ہم اس کی مثال اس سے لے سکتے ہیں کہ آپ نے امت کو متحد فرمانے کے لیے اور مجتبہ رکھنے کے لیے لوگوں کو پرام رکھنے کے لیے ایک ایسا تاریخی خدبہ ارشاد فرمایا جس کی مثال آپ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد اگر سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلو دیکھا جائے تو یوں تو سارے ہی چمکتے ستارے تھے مگر ابو بکر کی شان نیرالی وہ سب سے عالی تھے وہ سب سے افضل تھے تو صحابہ نے جو سب سے عالی تھا اسے اپنا عالی بنایا تو اب یہ ان پر صحابہ کے مشورے کے ساتھ اب جب سب کا اجماع ہو گیا تو ان کے لیے لازم تھا کہ وہ اس سیٹ پر بیٹھتے اور اپنے معاملات کو ادا کرتے اچھا کوئی شخص زیادہ اہل ہے اہلیت مجھ میں بھی ہے لیکن کوئی مجھ سے زیادہ اہل ہے تو اب میرا آگے بڑھ کر اس سیٹ پر بیٹھ جانا یہ مکروح ہو جائے گا مکروح ہو جائے گا تو یعنی جیسے جیسے جو ہے وہ احکامات اور نویتیں بدلتی رہتی ہیں تو وہ جو حقوق العباد ہیں وہ کبھی فرض بن کے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں کبھی واجب ہو کر متوجہ ہوتے ہیں کبھی سنت ہو کر متوجہ ہوتے ہیں اور آخری بات اس میں یہ کہ اس میں بھی توازن ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ جو فرض بن کے ہماری طرف آ رہا ہے ہم اسے پسے پوش ڈال دیں گے اور جو غیر اہم ہے اس کے مقابلے میں ہم اس کو اپنانے کی طرف لگے رہیں گے تو حقوق کی ادائیگی میں جب بھی آپ متوجہ ہوں مثال کے طور پر ایک دوست ہے اس کا بھی حق ہے آپ پر آپ کے گھر والوں کا بھی حق ہے لیکن اگر آپ دوست کے پاس جاتے ہیں اور زیادہ وقت اسے دیتے ہیں اور اپنے گھر میں وقت نہیں دے رہے تو وہ پہلے فرض کے درجے میں تھا اور وہ آپ کے لئے مستحب کے درجے میں تھا تو آپ مستحب پہ عمل کر کے فرض حقوقعباد کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے کہ جو کٹیگریز بتا دی گئی ہیں آپ ہر شعبے میں دین اسلام کو پڑھ لیں گے کہ اس باب میں یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ سنت ہے آپ اپنے اس شعبے میں اسے دیکھیں اور اس کے فرائض کو جان کر واجبات کو مستحبات کو جان کر جو زیادہ ضروری ہیں ان پر پہلے عمل کریں اللہ حمد صاحب کے جواب سے ایک سوال کشید کر کے پیش کر رہا ہوں حضرت فرمائے کہ جب حقوقعباد ایک درجے میں فرض بھی ہے تو فرض کی ادائیگی تو انتہائی ضروری ہے اب اس کو ادا کرنے کے لئے کتنا مستحب ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ یہ تو میں چاہوں گا اس سوال کے جواب کے والے صاحب سے ضرور بتائیے گا دوسری بات یہ کہ ہم دوسرے مذاہب کی طرف دیکھیں تو اس میں بھی حقوقعباد کا تصور موجود ہے لیکن جو حسن احتمام اسلام میں نظر آتا ہے اور اس کی خصوصیات جو ہے میں چاہوں گا کچھ اس سوالے سے بھی رشاد فرمائے گا رئیس بھائی یہ جو سب سے پہلا نکتہ اس حوالے سے ہے کہ جب ایک چیز فرض ہے اور وہ ذمہ داری ہماری لگا دی گئی اور اس سے آخرت کا معاملہ بھی جڑا ہے تو پھر اس سے غفلت اور پھر اس کو سیریس نہ لینا تو یہ دیکھیں اسلام کی میں ہی سمجھتا ہوں کہ اسلام کی ہمارے دین کی جو ایک پارشیل انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے نا نقصان اس سے ہوتا ہے جب کبھی بھی لوگ اپنے مطلب سے اور اپنے فائدے سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیشہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں معاشرے کا بھی نقصان کرتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ دین کو کاملیت میں سمجھنا شروع کریں ٹوٹیلٹی میں دیکھنا شروع کریں اور بغیر یہ دیکھیں کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے یہ بغیر دیکھیں جب آپ اس پر عمل شروع کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں پھر معاملہ صحیح ہونا شروع ہوتے ہیں میں نے عام طور پر یہ دیکھا ہے کہ لوگوں میں یہ ایٹیچیوٹ پائے جاتا ہے کہ وہ دین سے حقوق کی جب بات کرتے ہیں تو وہ اپنے حق کی بات کر رہے ہو کہ مجھے یہ حق دیا جائے اور اس میں مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اگر پرابلم ہے تو وہ ریزولو ہو جائے لیکن جب آپ بنیاد اس چیز کو بنائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے اب وہ کام اگر مجھے کسی کی طرف کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کسی اور کی جانب ہے تب بھی اتنا امپورٹنٹ ہے اور اگر کسی سے لینا ہے تب بھی اتنا امپورٹنٹ ہے تو اس کو ایک آتھر ڈاکٹر فلو رمانساری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب قرآن فاؤنڈیشنز میں اس طرح سمجھایا کہ اگر آپ غور کریں تو قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر ہمیں جس طرح مخاطب کیا گیا ہے وہ ہمیں ذمہ داری کر کے یعنی یہ کہ تمہارا حق ہے اس سے زیادہ ذمہ داری ہے تمہاری تم نے ایسا کرنا ہے تم نے ایسا کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ ہر ڈیوٹی کے اندر رائٹ چھپا ہے جب ایک انسان کوئی ڈیوٹی نبھاتا ہے تو دوسرے کا رائٹ پورا ہوتا ہے یعنی حقوق فرائض ساتھ ساتھ جی جی آٹومیٹکلی اس کا ریزلٹ آپ کا رائٹ نکل کر آ جائے گا اگر باپ نے حق نبھایا تو اولاد کا حق پورا ہو جائے گا اور اگر اولاد اپنی ذمہ داری یوٹی نبھائے گی تو والد کا حق پورا ہو جائے گا والدین کا پورا ہو جائے گا تو اس میں جب بنیاد ہم اللہ کی رضا کو بنا لیتے ہیں تو خود بخود سارے معاملہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جو دوسرا جو آپ نے پہلو جس پر بات کی ابھی اور وہ یہ تھا کہ دیگر مذہب کے حوالے سے جو ہم ریلیٹ کر رہے ہیں اسلام کا کیا مطلب ایک خاص ہمیں پس منظر مدر آتا ہے ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں وقفے کے بعد لوٹیں گے تو اللہمہ شرجیل صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے حقوق العباد آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اور اللہمہ شرجیل صاحب فرما رہے تھے کہ جناب اسلام میں جو حقوق العباد کو خصوصیت اور عامیت حاصل ہے اس حوالے سے کچھ کلام فرمائیے تاکہ آگے بڑھیں جی تو رئیس بھائی اس حوالے سے میں ارس کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں حقوق العباد کی اگر بنیاد ہم دیگر مذہب سے طے کرتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سارا کا سارا ریلائبل سورس ہے اس میں جہاں بھی کئی باطل کی ذرا سی بھی آمیزش ہو جاتی ہے اس کی ملاوٹ ہو جاتی ہے تو وہ چیز ریلائبلیٹی اس کی کام ہو جاتی ہے لیکن یہ معاملہ دین اسلام کے ساتھ نہیں ہے اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ رکھا ہے قرآن کلام اللہ الحمدللہ محفوظ ہے اور تا قیامت رہے گا تو اب جب سورس آپ کی ایسی ہو جہاں سے آپ حقوق کو ڈیٹرمن کرتے ہیں جس کا تایون آپ ایسی سورسے کرتے ہیں جو ریلائبل ہے تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہوگی تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے دین میں الحمدللہ ریلائبل بنیاد ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ کمپلیٹ انفورمیشن ہے کمپلیٹ گائیڈنس ہونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھیجا اس لیے گیا کہ میں آ کر اخلاقیات کی عالق دار کو مکمل کر دوں تو اب یہاں کوئی چیز بچی نہیں ہے باہر تو پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ 50% صحیح ہوگا 50% غلط ہوگا لیکن یہ 100% کا معاملہ ہے تو جب نالج جس بنیاد پر آپ کا رویہ تبدیل ہوتا ہے اگر وہ ریلائبل ہو اور ساتھ میں کمپلیٹ ہو پھر بات بنتی ہے تو یہ بڑی ایک خاص اس کی بات ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام کے اندر حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ کسی ہیومنسٹک فیلنگ کی منیاد پر نہیں ہے یہ صرف وصرف رضا الہی کے لیے ہے اگر کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے جو قرآن میں آیت میں ہمیں مل جاتا ہے کہ ہم اگر کھلاتے بھی ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں ہم کوئی تم سے جزا یا شکرانہ طلب نہیں کرتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بھلائی کا وہ کوئی فیور نہیں ملی دوسروں سے ہم تو فیور کر رہے ہیں لیکن یہاں اسلام میں ایسی بات نہیں ہے اپنی فیور دینی بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے یہ اخلاص اور یہ بے لوس جو انداز ہے اسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے ہمارے اگر کوئی کسی کا حق ادا کر بھی دیتا ہے تو اس سے بہت زیادہ کی توقع رکھ کر کرتا ہے کہ جناب میں نے اگر کوئی حق ادا کر دیا ہے تو اس سے مجھے اس سے زیادہ کا ایک توقع ہے مستقبل میں یہ شاید بہت زیادہ حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی خوشنودی کے حصول کی خاطر اگر یہ کام ہوگا تو رضا الہی کا موجب بنے گا اچھا علم صاحب ایک چیز اور بھی ہے کہ بساوقات بعض معاشروں میں ہم افراد کے یہ بھی کیفیت دیکھتے ہیں کہ یہ سچویشن ہو جاتی ہے کہ اگر وہ کسی کی بات سنتا ہے تو دوسرے کی حق تلفی ہو جاتی ہے کسی کا حق ادا کرتا ہے تو دوسرے کی حق تلفی ایک کی طرف چلے جاتی ہے یعنی کہ والدین کی اگر والد کوئی بات کر رہے ہیں اور والدہ کا نظریہ ذرا مختلف ہے تو والدہ کی حق تلفی ہو رہی ہے یہ فرمائے گا ایسی سچویشن میں ایسی سچویشن میں گھرا ہوا انسان کیا کرے گا کیا کرنا چاہیے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آپ نے سوال میں ٹکراؤ کی بات کی ہے تو یہ جو ٹکراؤ واقع ہوتا ہے یہ ہماری نفسانی خواہشات کی بنیاد پر واقع ہوتا ہے یہ جو ٹکراؤ ہوتا ہے یہ ہماری پسندیدہ ترجیحات کی بنا پر واقع ہوتا ہے اگر تعلیمات دینیا کو دیکھا جائے تو ان کا عالم اور ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی حدیث میں کوئی حدیث دوسری حدیث سے نہیں ٹکراتی یعنی اس کی تعلیمات حقوق کے اعتبار سے عبادات کے حوالے سے اتنی واضح ہیں کہ اس نے ہر ہر چیز کو الگ الگ متعین کر دیا ہے ہر ایک کی درجہ بندی کر دی ہے اور ہر ایک کے معاملات کو اتنا واضح کر دیا ہے کہ اگر آپ اپنے تمام معاملات پر عملداری جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اور الحمدللہ آپ کا کوئی بھی معاملہ کبھی ٹکراؤ کی طرف نہیں جائے گا ایک تو یہ اچھا دوسرا یہ ہے کہ جیسے والدین کے حوالے سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی شان بہت زیادہ بیان فرمائی ہے والدہ کے لیے فرمایا کہ ان کے قدموں میں جنت ہے تو والد کے لیے فرمایا کہ وہ جنت کا دروازہ ہے دروازہ ہے وہاں سے گزروگے تو جنت نصیب ہوگی اچھا یہ ہمارے علماء نے البتہ فرمایا ہے کہ جو والدہ ہیں ان کا جو حق ہے نا وہ زیادہ اولہ ہے اور زیادہ ہے خدمت کے باب میں اور جو والد ہیں ان کا جو حق ہے وہ زیادہ ہے حق کے عدب میں یعنی اگر مثال کے طور پہ والد اور والدہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پانی پلا دیں تو یہ خدمت کا معاملہ ہے تو آپ پہلے والدہ کو پیش کر دیں اور اگر کسی چیز میں آرڈر اور فیصلے کی بات ہے کہ بھئی یہ کام آپ کو گھروں میں جیسے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ آپ کو اس پر عمل کرنا ہے تو یہ حق کے عدب کی طرف چلا جائے گا تو والد کا جو معاملہ ہے آپ ان کی بات کو قبول کریں اور رجال قواموں نے آلد نسائی اور اگر جو ہے وہ دونوں کا جو کہنا ہے وہ اگر شریعت سے ہی ٹکراتا ہے تو اس میں بھی شریعت نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ جو مخلوق کی اطاعت ہے وہ نہیں کی جائے گی اس وقت کے اگر اس کی وجہ سے خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اللہ پاک نے ان تمام چیزوں کو اس قدر ہمارے لیے درجہ بندی کے ساتھ جو ہے وہ واضح کر دیا ہے کہ آپ اس پر عمل کرنے پہ جائیں تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی آخر میں ارز کروں گا کہ ایک چیز کہلاتی ہے تطبیق 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 یعنی اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں تو اس میں حسنی عمل کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ایسی کوئی رہ اپنا لیں کہ اس میں ٹکراؤ واقع نہ ہو اور دونوں طرف جیسے والد اور والدہ ہیں دونوں کے لیے آپ جنت ہے تو آپ دونوں کو راضی کرنے کا جو ہے وہ باعث ہو جائے اور عذراء تفنن میں ارز کروں کہ میرے ایک دوست صاحب سے میں نے اس کو ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ اگر بھائی والد کہتے ہیں کہ یہاں شادی کر لو اور والدہ کہتی ہیں کہ یہاں شادی کر لو تو اس کی تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں کی مرضی پر آپ شادی کر لیں تو یہ عذراء تفنن میں اللہم صاحب نے اس کو سیریس نہیں لیجے گا ناظرین گرامی اگلے سوال کے جانب بڑھتے ہیں اور میں جاننے کی کوش شروع ہوں گا کہ معاشرے کے وہ کون کون سے حقوق ہیں جنہیں بے شمار انداز میں بے دردی کے ساتھ پامال کیا جاتا ہے اور اس پر یہ کہ اسے حق تلفی گردانہ بھی نہیں جاتا جبکہ ہمیں اس سے بہت زیادہ اجتناب کرنے کی ضرورت ہے میں چاہو گا اس حوالے سے لوگ بہت سے لوگ غفلت کا شکار ہیں بہت سے لوگ لاعلمی کا شکار ہیں بہت سے لوگ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے میں چاہوں گا اس پر کلام فرمائی رئیس بھائی انسانوں کا ایک عام رویہ اور ایک کومن بیہیویر یہ ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر غفلت ان لوگوں سے برکتے ہیں یا ان لوگوں کو نظرانداز کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں وہ شیر بھی ہے نا جرم زیفی کی صدا تو اگر آپ اس بنیاد پر غور کرنا شروع کریں تو حق تلفی انہی کی ہو رہی ہے جو کمزور ہیں مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں ایک مزدور اب ظاہر سی بات ہے اور یہ بھی میں ساتھ ارس کرتا چلوں کہ جو طاقتور ہے وہ تو اپنا خود لے لیتا تو اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے مائٹ اس رائٹ والی بات ہے لیکن بہرحال جو کمزور طبقہ ہے نا معاشرے کا وہ سب سے زیادہ حق تلفی کا شکار رہتا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں ایک مزدور ہے جس کو آپ ایمپلائی کہہ لیں آج کے دور میں ایک ایمپلائیر ہے اور ایک ایمپلائی ہے کمپنیز میں کام کر رہے ہیں فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں ان بچاروں کے ساتھ بڑی حق تلفی ہوتی ہے حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا اجرت کے معاملے میں کہ پسینہ خوشکونے سے پہلے اجرت دے دو اور ساتھ میں یہ بھی دیگر حدیث میں آتا ہے کہ جتنی طاقت ہے اتنا کام لوہ سے زیادہ مطلع اور یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے دس سال رہے اور آپ علیہ السلام نے انہیں افتق نہ کہا اب آپ دیکھیں نا کہ دس سال میں بہت کچھ خامیہ بھی ہوئی ہوں گی اور ہر کام کر بھی نہیں پائے ہوں گے لیکن آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ذات سے کیا مثال قائم کی کہ افتق نہیں کہا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے ایک ٹیمبر کنٹرول کریں اور دس سال کا عرصہ دس سال اس سے بڑی ایت کیا مطلب مثال ہوگی آپ دیکھیں کہ بارہ ایسا ہوگا جو آپ کے ماتحت ہوتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں خطا ہو جاتی ہے معاملات ہوتے ہیں کئی غیر ذمہ داری بھی ہو جاتی ہے لیکن اب اس پر ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہے ہم نے کتنا لیول ریلیکسیشن کا رکھا ہے اور کتنا ہمبرداشت کرنے ہی ہمارے لئے امتحان ہے تو یہ وہ طبقہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ خاص آج کے دور میں ان پر بہت توجہ ایچ آر رولز اب بن چکے ہیں تو مسلمان کو تو اس ایچ آر رول کی اگر بات نہ بھی کی جائے تو اس کے نبی نے اس کو ایسا ایچ آر رول دیا ہے کہ اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی وہ آفاقی ایک رول ہے آفاقی ہے سنت پر وہ چلیں پھر دیکھیں ہر ایک کا حق پورا ہوتا ہے اور دوسرا جو ایک طبقہ ہے وہ میں کہوں گا کہ عورتوں کا طبقہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے حجت الودا کے خدمی کے موقع وہاں بھی آپ نے خاص فرمایا کہ تمہیں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں کیونکہ یہ تمہارے دی گئی ہے تمہیں اور ظاہر سے باتیں یہ وہ ہیں خواتین وہ ہیں کہ ہم ان کی کمزوری ہیں ظاہر سے باتیں مرد ازراج جو ہوتے ہیں گھروں میں جو فیملی کو لیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا ایک سلسلہ قائم و دائم ہے تو ان کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے کہ ان کے معاملات کے اندر کوئی حق تلفی نہ ہو کیونکہ یہ بیلنس اللہ تعالیٰ رکھا ہے کہ جس طرح شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں اس طرح بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں تو ہم جیسے شوہر لوگ ہوتے ہیں تو وہ بیوی کے طرف تو اپنی ذمہ داریاں کو طلب کرتے ہیں اور حقوق کی بات بھی کرتے ہیں لیکن ان کی سائٹ پہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہاں ہم کتنی ایک تلفی کر رہے ہیں تو یہ بھی وہ کمزور طبقہ ہی میں اس کو کہوں گا جو ظاہر سی باتیں میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے تو یہ معاملات ہیں اس طرف توجہ دیں گے ضرورت ہے کہ کہیں ان کے معاملات میں بھی آخرت میں ہماری پکڑنا ہو ان کو اچھا رسک فرام کرنا ان کا خیال لکھنا ان کی بنیادی ضرورت کو پورا کرنا ہاں وہ بات اپنی جگہ قائم رہے گی کہ مخلوق کی اطاعت اس انداز سے کرنا کی حق تلفی سے ہمیں بچنا ہے ایک شیر میں ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ مسلمان کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان اللہ کی برہان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کی مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ توفان اللہ حبر علامہ اقبال کی کیا بات ہے ان کی شاعری کا کیا کہنا ہے اچھا علامہ صاحب چونکہ اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں پیغام دیجئے گا آج کے معاشرے میں جس قدر حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور اس طبقے کی جس کی آپ نے نشان دیئی فرمائی مزدور طبقہ محکوم طبقہ وہ طبقہ کی جس کی ذمہ داریاں ہم پوری کر سکتے ہیں عدل بھی کر سکتے ہیں اور ان پر احسان بھی کر سکتے ہیں نہ عدل ہو رہا ہے نہ احسان ہو رہا ہے جبکہ قرآن کا یہی حکوم ہے کیا فرمائی گا دو باتیں میں ارز کروں گا ایک تو ہمارے جو فقہاں نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمائی کہ جو آپ کے حقوق اللہ ہیں وہ اگر کچھ کتاہی کا شکار ہو بھی جاتے ہیں اور آپ مرتے وقت مثال کے طور پر وسیعت کر جاتے ہیں کہ میری طرف سے روزوں کا کفارہ دے دینا فدیہ دے دینا میری طرف سے نمازوں کا فدیہ دے دینا حج بدل کرا دینا تو اس میں جو کتائی ہو گئی اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ جب اس کا بدل آئے گا تو وہ معاف ہو جائیں گے لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک خود وہ بندہ معاف نہ کر دے اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن فرشتہ یہ ندا کر رہا ہوگا عرش کے پاس موجود ہے فرشتہ اور یہ ندا کر رہا ہوگا اللہ نے اپنے حق معاف کر دیے اللہ نے اپنے حق معاف کر دیے ایک دوسرے سے حق معاف پر آکے چلے جاؤ جنت میں میں بہت شکریہ دا کروں اللہ مسئلہ افریقہ آپ تشریف لائے اللہ مسئلہ افریقی صاحب ناظرین گرامی آج حقوق العباد کے حوالے سے اوورال ہم نے بات کی کل انشاءاللہ بات کریں گے ہم رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے پرٹیکولرڈی کل اسی موضوع پر ہم پروگرام کریں گے بہت اندابات ارشاد فرمائی اللہ مسئلہ نے جاتے جاتے کہ جناب ہم اس بات کو اہمیت نہیں دیتے والدین کے ساتھ ناراضگی ہے ہماری چپ قلیش ہے ہماری کچھ شکر رنجی ہے تو اس میں ہم معافی نہیں مانگ لیتے موت اور زندگی کا تو کسی کا بھروسہ نہیں ہے لیکن اگر والدین رشتہ دار دوست احباب اقارب میں سے اگر کسی سے ایسا کوئی معاملہ ہے اللہ تو معاف فرما دے گا لیکن حقوق العباد میں ہمیں یہ سب چیزوں کو بہت زیادہ پیشے نظر رکھنا چاہیے جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور اہمیت نہیں دیتے ناظرین آج پروگرام ہوا کل انشاءاللہ رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس حامد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ